رام رام بھائی ہے وہ آج کی ویڈیو میں سکس رولر گنہ کولو مشین جو سگرکن مسین ہوتی ہے بڑی مسین ہوتی ہے اور اس ویڈیو میں کیا کیا پروبلم آتی ہے کیسے چلتی ہے کتنی لیور لگتی ہے کون سے براس کے بس لگتے ہیں اس میں ساری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے تو ویڈیو شٹارٹ کرتا ہوں بنے رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو ایک بار پوری جرول دیکھئے تو سب سے پہلے میں براس کا بس آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح براس کا بس ہوتا ہے کم سے کم یہ پندرہ کلو کا براس کا بس ہے اوپر کچھ کو ٹوپی بولتے ہیں ایک نیچے کی ہوتی ہے اور ایک اوپر کا ہوتا ہے دونوں یہ اپنے مسین کے رولر کو پکڑے رہتی ہے یہ پوری ہاؤجنگ ہے ہاؤجنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہاؤجنگ میں آپ کو تیل ڈالتے رہنا پڑے گا جس سے ہمارا براس کا بس خراب نہ ہو تو ہاؤجنگ کے ساتھ میں آپ کو اور بھی چیز دکھ رہا ہوں جیسے آپ کو بقاس کیریئر بھی دکھا رہا ہوں یہ آپ کو ہاؤجنگ اس لئے بار بار دکھا رہا ہوں کیونکہ اس کا براس کا بس اگر ڈھیلا ہوگا تو مسین بار بار آباج کرے گی اور روڈر کو بھی ٹوڑ دے گی اس لئے براس کے بس کو بہت اچھے سے کسنا ہے اوپر کی ٹوپی کے اوپر اس کا جو پڑا لگا ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تین چھیت دکھائی دے رہے ہوں گے ہال دکھائی دے رہے ہیں ایک اوپر کا ہے دو سائٹ کے تو اس میں سائٹ کے جو دو رولر ہوتے ہیں ایک رولر بلکل بغل سے چلتا ہے اور دوسرا اس میں اس کو پریسر دیتا ہے میں آپ کو براس کا بس اس لئے بار بار اس لئے دکھا رہا ہوں کہ براس کے بس کو آپ بلکل کلیر دیکھیں اس کے اندر جو پولیس ہوتی ہے وہ پولیس کئی لوگ کانچ پولیس کرا لیتے ہیں جس سے ان کا رولر بہت سمودھ چلتا ہے آواز نہیں آتی اور مسین کو ایک بائیوریشن ہوتا ہے وہ بائیوریشن بھی نہیں ہونے دیتی کیونکہ بائیوریشن جب مسین ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اس کے نیچے ٹھئے ہوتے ہیں جس کے اوپر مسین بیٹھی رہتی ہے یہ دیکھئے چارہ رولر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جسے تین رولر ایک مسین میں لگتے ہیں ایک اور ایکٹر رولر ہے یہ اسی مسین کا ہے کیونکہ تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد یہ رولر اتر جاتے ہیں یہ رولر اتر جاتے ہیں یہ پرانے رولر ہیں یہ مسین کا جو سائج ہے اپنا چودہ وائی چودہ کا سائج کی یہ مسین ہے اور یہ کافی گنہ خاتی ہے ایک گنٹے میں کم سم تین چار ٹن گنہ خواہ جاتی ہے تین ٹن کے قریب گنہ خواہ جاتی ہے تو یہ چودہ وائی چودہ کی مسین ایک بار میں کم سے کم تین سے چار ٹن گنہ پیر دیتی ہے اور اس کے بعد پھر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو اس کے ٹاپ رولر ہیں اور جو سائج رولر ہیں یہ ٹاپ رولر اور سائج رولر میں انتر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ٹاپ رولر کیا رہتا ہے یہ اس میں کنار ہوتی ہے اور یہ سائیڈ رولر ہوتے ہیں اس کے اندر کنار نہیں ہوتی یہ ٹاپ رولر کو پکڑ کے چلتے ہیں اس کے بالکل سینٹر میں چلتے ہیں نہ اس سائیڈ چلتے ہیں نہ اس سائیڈ چلتے ہیں یہ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہاؤزن کے ساتھ آپ کو ایک اور چین دکھائی دے رہی ہوگی یہ چین انٹر کیریئر چین کہا جاتا ہے یہ ساری آپ گراری دیکھو اس میں ریل پول کی گئر لگائی جاتے ہیں کیونکہ ریل پول کے گئر بہت مجبوتی کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے اندر آئل برا ہوا رہتا ہے اور اس میں چار بڑے رولر ہوتے ہیں اور اس میں تین چھوڑے والے رولر ہوتے ہیں جو مسین کو آپریٹ کرتے ہیں ہر مسین کا آر پی ایم کم سے کم زیادہ نہیں تو دس سے بارہ آر پی ایم ہونا چاہیے اگر زیادہ آر پی ایم ہوگا تو مسین میں جو گنہ چلے گا وہ گنہ بار بار کچھا پھینک دے گی جس سے اپن کو ایک بیکٹی کو اس کے اوپر بٹھانا پڑے گا اور وہ کچھے گنے کو بار بار اس کے رولر میں ڈالے گا ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں جو بناوں گا اس میں آپ کو گنہ چلتا ہوئے دکھاؤں گا کہ بقاس کو کتنی پتلی ہونا چاہیے جیسے جیسے ہم دعو لگاتے ہیں بیسے 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 بقاس دیکھتے جاتے ہیں اب میں آپ کو ایک چیز اور دکھانا چاہوں گا کہ آپ جب بولتے ہو کہ ٹاپ رولر کے بیچ میں جس سائٹ رولر ہوتے ہیں ان سائٹ رولر سے گنہ نیچے کیوں نہیں جاتا تو گنہ اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اس کے نیچے ایک سپورٹ لگے رہتے ہیں جسے بولتے ہیں کنگی کنگی کا کام یہی رہتا ہے کہ وہ گنے کو نیچے نہیں جانے دیتی اور جب نیچے گنہ چلا جائے گا تو وہ جوس کے اندر جوس کو پی لے گا اس کے سائٹ رولر کے بیچ میں اس لیے کنگی کو لگائی جاتی ہے کہ اس کے جو خانشے گئے ہیں ان دونوں خانشوں کو یہ باقاعدہ ساپ کرتی ہے اور بقاس کو پیشے پھیکتی ہے چلو میں آپ کو اندر چل کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ ٹاپ رولر ہے اوپر کا اور ٹاپ رولر کے نیچے دیکھیں یہ دکھائی دیرہا آپ کو یہ جو رہتا ہے اس کو کنگی گولتے ہیں سپورٹر کنگی ہوتی ہے جو دونوں رولر کے سمکک چلتی ہے جیسے رولر کے نیچے گنے کا چھوئی نہ نکل جائے اس لیے یہ سپورٹر کو لگائی جاتی ہے دیکھیں آپ دکھائی دیرہے ہیں سپورٹر اس کو اوپر اور سپورٹر ہونے کے بعد تب ہی وہ اوپر کے ٹاپ رولر سے پریسر لگاتی ہے اور گنے کو اندر لیتی ہے اور پیشے بقاس بنا کے پیشے پیک دیتی ہے اس میں ایسا نہیں کافی گیپ ہوتا ہے کم سکم جادہ نہیں تو اور یہ بقاس کو بلکل اچھے سے پاس کرتا ہے پور نچوڑ لیتا ہے اس کے بعد ہی بقاس کو باہر جانے دیتا ہے کیونکہ بقاس جتنی پتلی ہوگی اتنی جلدی سوک جائے گی اور جلنے کے کام میں آئے گی آگے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہاں سے تھوڑا سا آپ سے دیکھئے پشٹ جہاں پہ چین کیریئر ہوتا ہے چین کیریئر کے سامنے ایک اور مسین ہوتی ہے جسے اپن تھری رولر اور تھری رولر اس لئے سکس رولر ہوتے ہیں پر سکس رولر یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے رہتے ہیں یہ یہاں دیکھئے یہاں بھی نیل آگا جائے گا جو پورے تینوں جو پائنٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تینوں کے اندر ایک پریسر رولر دو سائٹ رولر لگائی جاتے ہیں اس کے اندر دیکھئے آپ اسٹیل کی پتی کو لگائی جاتا ہے چلو ایک بار اور دکھاتا ہوں آپ کو اسٹیل کی پتی لگائی جاتی ہے یہ تو چین کیریئر پڑھا ہی ہوا ہے آپ کے سامنے اور جو سپورٹر جو نیچے وہ ڈالا ہے چین کے بغل میں وہ بھی بقاس کو روکتا ہے یہ مسین جب چلتی ہے تو مسین کو دیکھنے لائک آپ کے پاس ایک چھی ہوتا ہے کہ گنے کو پانچ آدمی اس کے چین کیریئر میں ڈالتے رہتے ہیں یہ پریسر رولر کو اٹھانے کے لیے بھی آپ دیکھو گے تو اوپر جو چین کپی لگی رہتی ہے اس کے مادیم سے اس کو اٹھائے جاتا ہے اور پھر اس کو چین کیریئر اور دکھاتا ہوں آپ کو یہاں گراری ایک اور پڑی ہے چھوٹی گراری سائد آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی تو دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیا ہے اس کے رولر جو میں آپ کو بار بار اس لیے دکھا رہا ہوں یہ رولر ہوتے ہیں ریل کے پیئے کے بنے ہوئے ریل کے پیئے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ رولر اور یہ رولر مشین کے قالیم سے بنا جاتے ہیں تب اس کے اندر لگائے جاتے ہیں کئی بقتی لوگ بولتے ہیں کہ یہ رولر جب جب چلتے ہیں کئی جگہ ٹوڑ جاتے ہیں وہ رولر جو ٹوڑ جاتے ہیں اس کا قارن یہ رہتا ہے کہ یہ مائلڈ سٹیل کے بنا لیتے ہیں بہت ساری جگہ دھلائی کے بنا جاتے ہیں مائلڈ سٹیل کے بنا جاتے ہیں پر آپ نے ایک چیز دیکھا ہو گا کہ جہاں پر ایک ہی سائج کے ہوتے ہیں اور جن کے اندر سپورٹنگ نہیں لگا رہتا ہے پلس کا نسان بنا رہتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے پلس کا نسان ہوتا ہے وہ لوگ کیا ہے ڈھال کے نہیں ایم ایس جو مائل سٹیل ہوتا ہے اس کو راؤنڈ کر کے بنا دیا جاتا ہے چلتے چلتے کبھی کبھی اس کی جو بیلڈنگ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور بڑا گیر کھڑا ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہی دکھا رہا ہوں کہ یہ مسین جو رہتی ہے بہت ہائی بھائی مسین ہوتی ہے بہت بڑی مسین ہوتی ہے پاور فول مسین ہوتی ہے اس کا بجن اگر دیکھیں گے تو اس کا ٹوٹل بجن اپنا 28 ٹن بجن ہے اس مسین کا بیت گیئر باکس کے ساتھ اور اس کی اگر پلی کی بات کروں گا تو پلی اپنی 12 انچی سے لگے 85 انچی تک اس میں پلی لکھی ہے اور پلی کا جو بجن ہے وہ کم سے کم دھائی سے 3 ٹن کے قریب بتایا جاتا ہے یہ دیکھیں جیے آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ پریسر رولر کے اوپر لگا جاتا ہے دیکھیں کتنے ہی بھی ہیں یہ پریسر رولر جب لگا دیا جاتا ہے تو اس کی اوپر لگا جاتا ہے جس سے گنے کو وہ بلکل ایکدم پیس دے باربر گنے کو اوپر نہ پیکے تو دیکھیں میں آپ کو اس لیے دیکھا رہا ہوں کہ یہ بھی کم سے کم زیادہ نہیں تو پندرہ خلو کی ہوتی ہے پندرہ سے بیس خلو کی ہوتی ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ کافی ہی بھی ہوتا ہے ایک بیکتی اس کو نہیں اٹھا سکتا اس لئے اس کو اوپر چین کپی لگائی ہے چین کپی کے مادے ہم سے اٹھاتے ہیں یہ اس کے گنے کو اندر کرنے والا یہ بیل ہوتا ہے یہ فرشٹ کریسر کے اوپر لگائی جاتا ہے یہ پہلا والا جو کریسر ہے اس کے آگے لگائی جاتا ہے جس سے گنے کو چین کریئر سے اندر کو لے لیتا ہے یہاں جو ساکٹ آپ کو دکھائی دی رہی ہے اسے ساکٹ کے اندر اس کو لگائی جاتا ہے اور چین کے لئے تو آپ نے دیکھی لیا اس کے اندر آپ کو آئل اور دکھاتا ہوں اس کے اندر جو گیئر باکس بولتے ہیں اس کو یہ ایک ہی گیئر باکس ہوتا ہے اور دونوں کریسر کو یہ چلاتا ہے یہ دونوں اس میں جیسے ایک ہوتا تو اس میں دو بڑے بیل لگے رہتے اور دو چھوٹے لگے رہتے ہیں پر اس میں چار بھی لیں تو سمجھ لو کہ یہ شکس رولر ہے اور شکس رولر کیا ہے چار سے پانچ ٹن گھنے کو پاس کر دیتا ہے اس کی جو مینٹیننس ہے کم سے کم اس میں مینٹیننس ہے پندرہ سے لے کے بیس دن کا سمجھ لگتا ہے تب اس کا مینٹیننس پونڈ روپین ہو جاتا ہے چار دو فورپین اور چار لیور اس کے اوپر کام کرتی ہے آٹھ سے دس گھنٹے کام کرتی ہے تب اس کی سروسنگ پندرہ دن میں کمپلیٹ ہو پاتی ہے اور چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے ابھی یہ سروسنگ چل رہی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اگر ہم کو رولر بنوانا ہے تو رولر آپ کے کیپ بھی چڑھ جاتا ہے اور اگر نئے لینا چاہو تو ہمارے پاس یہ رولر بھی آپ کو مل جائیں گے بارہ وائی بارہ دس وائی دس کے بارہ وائی بارہ اور چودہ وائی چودہ کے رولر آپ کو یہاں مل جائیں گے آپ چاہوگے جب چاہوگے جب order کر سکتے ہو اور اس کا جو بجن ہوتا ہے وہ بجن 130 روپے کلو کے حساب سے یہ مارکٹ میں ایویلیبل ہو جاتے ہیں ہر چیز کا بجن الگ الگ ہوتا ہے اس لئے 130 روپے میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ جب ڈھلتے ہیں ڈھلنے کے بعد اس میں جو کار ہوتا ہے جو اس میں کٹنگ ہوتی ہے وہ کٹنگ کا لیت مسین کے مادیم سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے اور سیپر سے تب آپ کو یہ کسی بھی کریشر میں لگنے کے لئے تیار ہوتے ہیں پوری بیڈیو میں باہر بار یہ مسین اس لئے دکھائی جا رہی ہے کیونکہ یہ مسین کے اوپر کام کرنے والے جو فورمین ہوتے ہیں کافی مجھے ہوئے فورمین ہیں اور یہ اس چیتر کے سب سے ٹاپ فورمین ہیں جو اسی مسین کو سکس رولر جتنی مسین ہے ان کو آپریٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی کھلائی کا کام یا بندائی کا کام یا کسی چیز کو بدلنا تو یہی فورمین کار کرتے ہیں کیونکہ اس میں انبھو آدمی کا سب سے بڑا کام کرتا ہے اگر جو بیکتی انبھو بھی ہوتا ہے وہی سکس رولر کو جو اس کی لیبل کو باندھ سکتا ہے اب میں آپ کو چین کے ریئر بھی دیکھا دیتا ہوں یہ دونوں فورمین آپ کو دیکھائی دینا ہے یہی فورمین ہمارے ڈابرہ شیطر میں اور سکس رولر جتنے سب ہی رولر کی مینڈیننسی یہی بیکتی لوگ کرتے ہیں ابھی آپ کو میں تھوڑا سا چین کے ریئر اور دیکھا دیتا ہوں کہ کس طرح کا چین کے ریئر ہوتا ہے یہ آپ کو رولر بلکل بات سے دیکھاتا ہوں دیکھو یہ رولر اس میں اس کو کیپ کو چڑھوا کے اس کے اوپر کیپ چڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد پھر سے نیا ہو جاتا ہے کئی بار بیکتی لوگ کہتے ہیں ڈھل کے اور پھر دوبارہ اس سے بن بھی جاتا ہے کیونکہ یہ سارا کام اگر آپ چاہوگے جہاں چاہوگے وہاں ہو جاتا ہے یہ کار لیکن جہاں پر ڈھلائی کھانا ہوگا وہی بیکتی اس کو بنا سکتا ہے ابھی آپ کو نئے بھی دیکھا دیتا ہوں جو نئے رولر بن کے آتے ہیں ان کے اوپر یہ دیکھئے کورٹن کی بھوری کو لگا جاتا ہے کیونکہ جب یہ چڑھتے ہیں اترتے ہیں ان کو ٹرک میں لوڈنگ کیا جاتا ہے تو اوپر سے یہ آدمی اس کو پھینک دیتے ہیں مانے دینے سے ڈرکا دیتے ہیں تب یہ نیچے آ جاتے ہیں اور کسی پتھر بتھر یا کوئی ایسی چیزی ہو جائے جس سے کھرا ہو جاتے ہیں اب یہ آپ کو جو چدر دکھائی دی رہی ہے جو چدر کیا رہتا ہے کہ جتنی بھی نئی جو کڑھائی ہیں ان کڑھائیوں کو بنانے کے لیے ان چدروں کو بلکل سرکل میں گول کڑا جاتا ہے تب یہ دکھا جاتا ہے دیکھیں یہ راؤنڈ آپ کو دکھائی دی رہا ہے یہ بیلڈنگ کے مادے ہم سے جتنی بھی نئی کڑھائییں آئی ہیں ان کڑھائیوں کو کنار لگا جائے گی یہ آٹھ سے دس انشی کی لگا جاتی ہے کئی لوگ بارہ انشی کی بھی لگا لیتے ہیں جن کے یہاں جوس زیادہ آتا ہے ایک کڑھائی ہوتی ہے وہ اس کو بارہ انشی کی بھی لگا سکتے ہیں اور بارہ انشی کی لگانے کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی چی گہری ہو جاتی ہیں اور اس کے مادے ہم سے اس کے اندر جوس اپن بھر سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اندر لے سکتا ہوں جہاں پر جو نئی کڑھائی دیکھئے بلکل نئی کڑھائی لگا دی گئی ہیں یہ ساری کڑھائی یہاں نیچے لگا دی گئی ہیں دیکھئے یہ لگی ہوئی ہیں کڑھائی ہیں اور کس طرح سے بٹی کو بنایا جاتا ہے اگر کسی کو بٹی بنوانا ہو تو وہ بھی ہم سے سمپرگے کر سکتا ہے ایک بٹی کو بنانے کا کم سکم 20 سے 25 جار روپے مستری کو پی کرتا ہے اور آپ کی پوری کڑھائی کو سیٹ کر کے بیلنگ کر کے اور وہاں پر اور چلتے ہیں آگے آپ کو دکھائی دیتے ہیں پوری چیز ہے یہ سارا یہاں پر 8 سے 10 کڑھائیوں کے سیٹ لگے ہوئے ہیں اب ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو ویڈیو کو یہی برام دوں گا اور چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اپنے دوستوں کے ساتھ اگر کسی کو بھی یہ چیز لگوانا ہے سکس رولر کریشا تو سکرین کے نیچے ڈسکرائپسن باکس میں میرا نمبر ہے آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں اور اگر لگوانا ہو تو لگوانے کیلئے بھی آپ میرے کال کر کے بات کر سکتے ہیں تو لائک کریں ویڈیو کو اور ایک بار ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اس کے ساری جانکاری ہو جائے گی چار کڑھائی اور تین کڑھائی کے سیٹ کو ہر ویکتی لوگ لگاتے ہیں تو جو پورانی کڑھائی ہوتی ہیں ان کو اپنا دس سال کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر ان کو بنا دیا جاتا ہے دنبان نمشکار